مولا علیہ السلام خادم کی طرح میں نے اس خدمت کو انجام دیا اس پروگرام کو شرکت کرنے کے لیے پورے ملک سے باہر سے دیش بھی دیش سے لاکھوں کی تعداد میں ظاہری نے شرکت کی بہت پرسکون محل رہا نہ کوئی آسمانی آفت کوئی بارش کوئی توفان کسی بھی طریقے کی پریشانیاں کچھ نہیں آئی اچھے خطیبوں نے مجلس پڑھی اور سارا انتظام بہت رہا 24 گھنٹے لائٹ کی سپلائی رہی 6-7 جنریٹر ہم نے ہر وقت تیل سے بھرے ہوئے تیار رکھے کہ کبھی بھی کٹ ہو تو پاور بیک اپ مل جائے یہاں پہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے اسپطال کے کیمپ لگے اور پولیس کا پرشاسن کا ریونیو ویبھاک کا لیکپال کا نگر پالی کاؤں کا صفائی کرمچاری ہو کے پچاس لوگ قریب آئے ڈیلی انہوں نے صبح شام صفائی کی نگر پالی کاؤں نے پورے زلے کی 6-7 اپنے ٹینکر بھیجے دس خریب موبائل ٹائلٹ بھیجے دس اور میں شکر گزار رہا ہوں زلہ پرشاسن کا ڈی ایم صاحب کا اور ایس ڈی ایم نجیب آباد کا خاص طور پر جنہوں نے بار بار یہاں کے میٹنگ لی سارے سٹاف کی سولہ سولہ ویبھاگوں کی اور ہمیں بہت تعاون کیا اور ہم ان کے شکر گزار رہے ہیں اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے پبلک نے جو یہاں پہ زائرین ہیں انہوں نے کافی آپ کو اپریشیٹ کی آپ کی تعریف کی لیکن ساتھ ساتھ کچھ آپ وہیں یا نگیٹیو خبریں بھی آپ کے مطالق جاننے کو ملی جیسے کی اگبار میں چھپ جانا کوئی لاتھی چارج کے حوالے سے اس بارے میں کیا بات کریں گے نہیں ایسا کچھ نہیں ہوا یہ سب ورودھیوں نے پتہ نہیں کن لوگوں نے میرے مخالفت کریں تو کریں مگر یہ تو درگاہ کا معاملہ تھا جنہوں نے بھی کی اس درگاہ کی مخالفت کی میرا کوئی پرائیوٹ پروگرام نہیں تھا کوئی لاتھی چارج نہیں ہوا کوئی بتتمیزی نہیں ہوئی اور یہاں پر سارے لوگ موجود تھے اگر یہاں پر کوئی بتتمیزی ہوتی تو وہ وکٹیم کہاں ہیں جو پیڑی تھے انہوں نے کہیں میڈیکل کرائیا اور ان کے چوٹے آئیں یہاں پر تھانہ موجود ہے سی او موجود ہیں ایس پی دیہات ایس ایس پی روز یہاں پر دورہ کر رہے ہیں اخبار والوں نے مجھ سے پکش پوچھا میں نے منع کیا مگر اس کے بعد بھی انہوں نے پتہ نہیں کیوں یہ خبر چھاپ دی جس سے بہت غلط میسیج گیا حقیقت میں یہاں کچھ بھی نہیں ہوا اور کوئی ایسی شکایت سامنے نہیں آئی یہ سب فرضی خبر ہے پتہ نہیں میرے خلاف یہ کیوں پروپگنڈا کیا گیا ہے میں یہ بھی جانا چاہوں گا کیونکہ یہ پروگرام اختتام پذیر ہو گیا ہے اور ان فیوچر رب کیا پلانیں گے درگاہ کو لے کر کیا آگے کی پلان ہے ہمارے پلان یہ ہے کہ یہاں پر کچھ مکان اور ہمارے فیلیٹس بنا دیے جائیں جو زارینوں کو پریشانی ہوتی ہے جو ہمارے پاس بہت سیدھا کمرے ہیں پرانے بنے ہوئے ہیں ان کی مرمت کرا دی جائے اور یہاں کچھ ٹائلائٹس اور باتھروم بنا دیے جائیں جو ہمیں موبائل مگانے پڑتے ہیں اور یہاں پر سولر سسٹم کی ضرورت ہے کہ جو پوری درگاہ پر سولر سسٹم لگ جائے جس سے ہمارا بجلی کا بل بھی کم ہو جائے گا ویسے میں نے بجلی کا بل قریب پندرہ ہزار تک پہنچا دیا ہے مہینہ جو کہ پہلے کافی آتا تھا اور کافی میں نے کوشش کی ہے یہاں ایم سی وی ہر کوارٹر کے باہر لگا دی گئی ہے جس سے کوئی زیادہ پاور کا استعمال نہ کرے یہاں ساری دکانداروں کے میں نے میٹر لگوا دیئے ہیں جس سے جو وہ بل خرچ کریں بجلی اتنا وہ بل دیں اور یہاں دکانوں کو بھی میں نے شفٹ کرے ایک کونے میں الگ کر دیا ہے جس سے ایک یہاں پر پرسکون زائرین آیا اور وہ زیارت کر سکیں تو جتنا بھی اور درگاہ راجو کے سامنے دیوار ہٹا کے میں نے ایک بہت بڑا راستہ پیسج بنا دیا ہے کہ ایک ٹرک بھی دو ٹرک بھی آسانی سے آ سکتے ہیں حضرت ابباس کے درگاہ کے سامنے میں نے ڈبل سڑک کرا دی ہے اور یہ پارک ڈیولپ کر دیا ہے اور کافی میں نے اس پیچ کر دیا ہے جس سے اس بار جو زائرین کندے سے کندہ چھل کے چلتے تھے اور بہت زیادہ بری حالت ہوتی تھی اور خاص طور سے زائرین کے لیے میں نے قریب تیس پیتیس پنکھیں جو کہ گلف میں دیکھنے کو ملتے ہیں یہاں بڑے پروگراموں میں جس میں پانی چھوڑتے وہ چلتے ہیں وہ میں نے قرائے پر منگوائے پورے شمس الحسن حال میں میں نے کولر لگوائے جس سے زائرینوں کو مجلس میں اٹینٹ کرنے میں بڑی آسانی رہی اور پورے علاقے کو میں نے کولر اور پنکھوں سے کور کر دیا تھا یہ میرا پہلا تجربہ تھا درگاہ کی تاریخ میں اور انشاءاللہ آگے بھی بہتر سے بہتر زائرینوں کے لیے انتظام کیا جائے گا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت فرام کیا